اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سید احمد علی جیل آپ کے خدمت ہے حضرنا مارا یوٹیب اور فیس بوک کیانل یہ ہے پاکستان دیکھنا ہے لاکھوں کروڑوں دردو سلام حضرم عمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عالم محمد پر چیف کمیشنر کے بیان کے بعد صدر پاکستان عارف سین علوی صاحب ایک دم سے ان ایکشن ہوئے ہیں جس اس قاضی فائزہ صاحب کو اب کیا کرنا پڑے گا طریقے صاحب کے نام زد جو وزیراعظم ہیں انہیں بڑا کھڑا کر دیا ہے ڈیفنیلی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا چیف کمیشنر جو راورپنڈی کے تھے ان کے بیانات کے بعد کل دو بڑے اہم جلاس ہوئے ڈیفنیلی کل سپریم کوڑا پاکستان کے اندر ایک پانچ رکنی بینج بیٹھا جس کے اندر جس منیب اختر صاحب جس سے آئی شاہ ملک جس سے یا یا حنا فریتی اور اس کے علاوہ جسٹس بیٹھے اتر منلال صاحب بیٹھے اور فائزہ صاحب خود بیٹھے اور سارے معاملے کے اوپر انہ اور کل کا دن انہوں نے کیا کہا کہ دی ایفٹر ٹو مارو یعنی کہ پھر کل آپ اس کیس کو سنیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کیس کی اوپن ہیرنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے پہلے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کچھ میڈیا پرسنز کو بلا کے اپنا جو نیریٹیو ہے اس کو پہلے کیونکہ ڈریکٹ الزام ان کی ذات کے اوپر آئید ہوا ہے مگر کل جب وہ اس منصف پہ آکے بیٹھ جائیں گے چیف جس سے جہاں پہ بیٹھتا ہے اوروریبل چ تو ادھر آکے وہ دیکھیں گے کیا کیا معاملہ ہوگا مگر کچھ یہ بھی حبر بازگشت ہے کہ ان کے اگینسٹ کوئی سپریم جنیشل کونسل میں ایک ریفرنس بھی دائر ہو سکتا ہے مگر ڈیفینلی ایویڈنس پر بات ہوگی مگر الیکشن کمیشن کا ہنگامی جلاس ہوا سندے کا دن تھا اتوار کا دن تھا اور آج کی دن اتنی جلدی کہ آج درانے صاحب نے اس کی سربرائی کی اور کل سے وقاضی طور کے اوپر اس کی تحقیقات کا اگات ہو جائے گا مگ مگر اس پر سوال یہ بنتا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر تو الزام ہے کہ انہوں نے یہ ایک مگا ریگنگ کی ہے دکھا وے انوالڈ ان میغا الیکشن ریگنگ 20 24 یعنیکہ 20 24 اندر ایک مگا کرپشن ہوئی ہے رگنگ ہوئی ہے دھاندلی ہوئی ہے لیکشن کے اندر تو وہ دیفنیلی لیکشن کمیشن کے پر الزام ہے تو پھر لیکشن کمیشن کی اس طرح ہود اس کی تحقیقات کر سکتا ہے مگر دیفنیلی ہو رہی ہیں کل یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو ہے وہ لیکشن کمیشن کیا بات کرتا ہے مگر یاد رکھے گا اس میں تحقیقات میں وہ ڈپٹی آروز کو دیکھیں گے آروز کو دیکھیں گے مطلیف جو پرسن ہے ان کی تحقیقات ہوگی مگر کل کے دن جو کل دن گزر گیا ہے اس میں جو تھے مری کے اس میں جلم کے اس میں تلہ کنگ کے اس میں مری کے جو ہے وہ ڈپٹی کمیشن مجود تھے آروز مجود تھے انہوں نے اپنا نیریٹی تو بیان کر دی ہے اپنا سب کچھ تو بیان کر دی گیا مگر اس وقت کچھ اور بھی کرنے کی مزید کرنے کی تیاری ہیں ان کا پی اے جو پرسنل اسسسٹنٹ تھا اس کو بھی وزیر آباد سے گرفتار کر لیا گیا سارے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے مگر ایک الگ قسم کا اس کا ٹرائل کرونا ہے تاکہ یہ میرا حیل ہے کچھ اس کو جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ تاریخی مسال اپنانا مگر صدر پاکستان آرف جان علیوی صاحب نے کل جی سینٹ کا ایک جلاس طلب کر لیا کیونکہ قومی سمجھتا ہے کیونکہ پھر سینٹ کا جلاس طلب کرنا ہے تو انہیں آئین کے سیکشن 54 کے سب سیکشن 1 کے تحت اس کو کال کیا ہے اس کو بلا لیا ہے اور اس کے در بڑے اہم ترین معاملات کو ڈسکس کیا جائے گا اور صدر پاکستان کیونکہ آٹھ مارچ کو تبدیل ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے وہ بھی چاہتے ہیں اور اس سے پہلے ان کے جتنے بیانات آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون کوئی نہیں لاک قانونیت ہے اور جس کا حاک اس ہو اس کا حاک نہیں مل رہا اگست میں انہیں ریٹائر ہو جانا تھا اور نئے صدر صاحب کی تائناتیں انہیں جائے نہیں تھی وجہ یہ تھی کہ جو ایک الیکٹرولک پروسس تھا وہ مکمل نہیں تھا الیکٹرولک کالج موجود نہیں تھا کیونکہ پنجاب روکے پکے میں ایمپیز نہیں تھے جنہوں نے ان کو ووٹ کاشٹ کرنا تھا تو چلے صدر پاکستان آر حسین الوی صاحب کل کوئی جلاس طلب کریں گے اس میں کچھ اہم ترین اپڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئیں گی ادھر جی عمر یوب صاحب جو موجودہ پی ٹی اے کے نامدد امیدوار ہیں بریسٹر گور صاحب جو ایکٹنگ چیرمن ہے ان دونوں نے یہ بات کی ہے کیونکہ چیف کمیشنر راجس کندر سلطان صاحب اور چیف اساس پاکستان جسٹس قاضی فائز اساس صاحب ان کے اگینسٹ کیونکہ الزام آیا ہے الیگیشن آیا ہے تو یہ تحقیقات جو بنی ہی آئی ہیں جب کسی کو بھی یہ آن نہ کریں کسی کو یہ ڈریکٹ نہ کریں یہ پیچھیوں کے معاملہ تو آگے چلنے دینا چاہیے تو میرا خیال ہے ایک ایسا ہونا بھی چاہیے جس کو پر الزام ہوتا ہے اس کو کرنا پڑتا ہے مگر یہ تو پھر بھی قانون کی جیسے جیسے کل بک کھلے گی کیونکہ آج تو کہنا کچھ بھی قبل از وقت ہوگا کل جیسے ہی بک کھلے گی تو بڑا کچھ ساتھ اپنے لے کر کھلے گی مگر ادھر خواجہ آسف صاحب رنس صنعہ اللہ صاحب دونوں نے یہ بات کٹاگوریکلی طور پر کلیر کہی ہے کہ نون لیگ کو حکومت میں نہیں اپوزیشن میں آنا پڑے گا مگر میں آپ کو بار بار ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر نون لیگ وفاق میں نہ آئی پنجاب سے بھی ہاتھ دوئے گی مگر راجہ ریاستی میں بات کرتا ہوں نے کہا جی یہ لوگوں کو صرف بتایا جا رہا کہ میٹیاں کام کر رہی ہیں آج سبلی زرداری اور شباز شریف صاحب کے درمیان ڈائلگ ہو چکا ہے اور وہ سٹیبلیشمنٹ کو وزن دکھانا چاہا رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی حکومت لینے کے لیے تیارنے ساتھ تو ہم دونوں نے کیا ہے یعنی کہ دونوں اس وقت اپنے آپ کو آگے لے کے نکلنا چاہا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے نون لیگ چھوڑے گی یا پپلز پلڈی چھوڑے گی بڑے گا رون کو آپ کا سمجھتا ہے مجھے لازم کرنے سے شیئر کیجئے والا آپ کی بڑی پسند ہے تو بڑے گا لائک سبسکرائب اپنے دوسرے شیئر کر دیں نیکس رضا کے لیے ہوسٹ کو جائے دیں اللہ آپ کا حمین آسرو السلام